سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں حداش شاہ میں ہوں حیدر آوان آپ ہمیں یوٹیوبر برہائے راز بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈالٹ کام سلیک ایک روزیشتی حضرت کیجئے سب سے بہلے بات کریں گے مہنگائی کی مہنگائی کے مارے عوام پر پھر پیٹرول بوم گرانے کی تیاریاں یکم مارچ سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے پیٹرول کی قیمت 20 روپے 7 پیسے ایفی لیٹر بڑھانے کی تجویز دے دی گئی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت پہ 19 روپے 61 پیسے لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی ہے اوگران اس سمری پیٹرولیم ڈوین کو ارسال بھی کر دی ہے آپ کو بتائیں پیٹرول پھر سے مہنگا ہونے جا رہا ہے تفصیلات کیا ہیں اویس کیانی سے جانتے ہیں اویس کیانی بتائے گا پیٹرولیم مسنوات پھر سے مہنگی ہونے جا رہے ہیں ہم ایسے رابطہ کرتے ہیں آپ کو بتائیں مہنگائی کے مارے عوام پر پھر سے پیٹرول بوم گرانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں یکم مارک سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے جبکہ پیٹرول کی قیمت 20 روپے 7 پیسے لیٹر بڑھانے کی تجویز دے دی گئی ہے ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 61 پیسے لیٹر اضافہ کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے اگران اسمری پیٹرولیم ڈوین کو ارسال کر دی گئی ہے مہنگائی کے مارے عوام پر پھر سے پیٹرول بوم گرانے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں یکم مارک سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے پیٹرول کی قیمت 20 روپے 7 پیسے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے اور اگر ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 61 پیسے فی لیٹر اضافہ کی سفارش کی گئی ہے اگران اسمری پیٹرولیم ڈوین کو ارسال کر دی ہے پیٹرول ایک بار پھر مہنگا ہونے جا رہا ہے بلکہ پیٹرولیم مسنوات مہنگی ہونے جا رہی ہیں یکم مارک سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے جس میں پیٹرول اور ڈیزل شامل ہیں پیٹرول کی بات کریں تو قیمت 20 روپے 7 پیسے لیٹر بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے اور ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 61 پیسے لیٹر اضافے کی سفارش کر دی گئی ہے اگران اسمری پیٹرولیم ڈوین کو ارسال کر دی ہے جس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یکم مارک سے یہ قیمتیں بڑھائی جائیں گی یکم مارک سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے پیٹرول کی قیمت 20 روپے 7 پیسے لیٹر بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 61 پیسے لیٹر اضافہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے لوگوں نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو ظلم قرار دے دیا اس قدر مہنگائے میں پیٹرول اور مہنگا نہیں ہونا چاہیے پیٹرول پہلے ہی مہنگ ہے اب اسے مزید مہنگا نہ کیا جائے کیونکہ غریب آدمی ہے اس کو روٹی نہیں ملتی تو اس وجہ سے پیٹرول اگر اور مہنگا ہو گیا تو کافی مسئلے مسائل ہو جائیں گے تو اس لیے اُلٹا اسے نیچے لائے جائے مزید مہنگا نہ کیا جائے ہمارے لیے بھی روزی ریزا کے ہمارے لیے بن جائے ٹھیکے کی گارڈیاں ٹھیکا بھی نہیں پورا ہوتا فیول بھی نہیں پورا ہوتا کماتے ہیں چار پانچ سو کماتے ہیں وہ گھر کے گزارے نہیں ہوتے ہمیں ریلیف بھی چاہیے ہر طرف سے اگر سختی ہوگی نا تو پاکستانی عمام ہائپر ہوگی غصہ کرے گی وہ نا پسند کرے گی اس چیز پاکستان اور قطر کے درمیان ایلن جی خریداری کا نیا معاہدہ تیپ آ گیا ہے قطر کے ساتھ ایلن جی خریداری کا دس سال کا معاہدہ تیپ آیا ہے پاکستان نون لیگ دور سے کم قیمت پر ایلن جی خریدے گا پاکستان کو سالانہ اربو روپے کی بجت بھی ہوگی قطر کے ساتھ لن جی خریداری کا دس سال کا معاہدہ تیپ آ گیا ہے قطر کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں دس سال کا یہ معاہدہ تیپ آیا ہے پاکستان نون لیگ دور سے کم قیمت پر لن جی خریدے گا پاکستان کو سالانہ اربوں روپے کی بچت بھی ہوگی پاکستان اور قطر کے درمیان لن جی خریداری کا یہ نیا معاہدہ تیپ آ گیا ہے قطر کے ساتھ لن جی خریداری کا دس سال کا معاہدہ تیپ آیا ہے پاکستان نون لیگ دور سے کم قیمت پر ایلن جی خریدے گا اور پاکستان کو سالانہ اربوں روپے کی بچت ہوگی ایلن جی مہایدی کی تقریب یہ جاری ہے آپ کو بڑا حیراز دکھائیں گے دریکٹ سپرویشن ان انوالمنٹ فر ایسا یر انہا ہاف ناو ان دس پروسسس تو گیٹ تو ویر ہی آر تیو اور اس ایکسلنسی سعاد القابی تینکیو بری مچ یہ ایک مومنٹس لمحہ ہے مومنٹس معاہدہ ہوا ہے ایلن جی مہاہدی کی تقریب جاری ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کتر کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور کتر کے دنیگن ایلن جی خریدانی کا یہ نیا معاہدہ ہے جو کہ تیبا گیا ہے قتر کے ساتھ ایلن جی خریدانی کا دس سال کا یہ معاہدہ تیبا گیا ہے جسے پاکستان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے پاکستان نون لیگ دور سے کم قیمت پر ایل این جی خریدے گا پاکستان کو سالانہ اربو روپے کی بچت ہوگی اہم معاہدہ تیپا گیا ہے حلیم آدل کے جس ہاتھ پہ پٹی ہے وہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں یہ سب جو بائی الیکشنز ہوئے جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے اس میں پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ وہ اس ناہل وفا کی حکومت کے خلاف ہے فوج کی نگرانی میں وہ الیکشنز ہو رہے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے دیکھیں ہم نے فوج پر کبھی اتراز نہیں کیا ہم نے وہ جو آرٹی ایس سسٹم تھا یا جس طرح جن لوگوں نے وہاں پہ کردار ادا کیا ہم نے اس پر اتراز کیا ہے فوج ہمارا قابل اترام ادارہ ہے اس کو ہر بات میں خامقہ تنقید نہیں ہونی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں اب آپ نے کل دیکھا کہ جس ہاتھ پہ ان کے پلستر ہوا ہوا ہے پٹی باندھی ہوئی ہے وہ ہاتھ وہ زیادہ استعمال آ رہا ہے شروع والے دن میں خراج جو تھی ایک ہاتھ میں تھی پٹی دوسرے ہاتھ میں تھی حکومت نے سوشل میڈیا رولز پر نظر سانے کے لیے مزید ایک ماہ کی مولت مانگ لی اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے اور توڑ پور کیس کے دو وکلا نے بنچ پر اترازات اٹھا دی کیس میں گرفتار دو وکلا کو جیڈیشل دیمانڈ پر دوبارہ جیل بھیجوا دیا گیا ہے اسی آوال سے بتائیں گے احتشام کیا نہیں جی احتشام جی بالکل آج سوشل میڈیا رولز سے متعلق کیس بھی سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس ستمین اللہ نے سماعت کی وفاقی حکومت کے جانب سے اٹرانی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے سٹیک آلڈرز کچھ جو ہیں ان سے مشاورت کر لی گئی ہے اور کچھ باقی ہیں ان سے مشاورت کے لیے وقت بیا جائے چیف جسس نے یہ استعداء منظور کی اور یہ ریمارکس دیئے کہ اٹرانی جنرل کے ریپورٹ آ جائے تو اس کے بعد ہی یہ عدالت فیصلہ سنائے گی تو عدالت نے وفاقی حکومت کو ایک مہینے کا وقت دے دیا ہے اس کے علاوہ جو بکلہ کے خلاف مس کنڈکٹ کی کاروائی ہے جو بکلہ نے اسلامباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا تھا اس کے بعد اکیس بکلہ کے خلاف مس کنڈکٹ کی کاروائی چل رہی ہے اس میں سے دو بکلہ نے عدالت میں جواب جمع کرائے ان کی کوپیاں ہمیں موصول ہوئیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب حملہ کیا گیا ہائی کورٹ پر اور دروازے توڑے گئے تو اس وقت وہ بکلہ وہاں پر موجود نہیں تھے بکلہ نے اس بینچ پر بھی اعتراض اٹھایا ہے اور یہ لکھا ہے اپنے تحریری جواب میں کہ جو ججز اس واقعے کے دوران وہاں پر موجود تھے وہ اس بینچ میں شامل نہ ہوں بلکہ ان ججز کو شامل کیا جائے جو کہ واقعے کے وقت اس جگہ پر موجود نہیں تھے یہ جواب جمع کرائے گیا اور اسی کیس میں زادہ جائشتگردی عدالت سے دو وقتہ کے جوڈیچر ریمان میں توسیح ہو گئی ہے وہ وقتہ گریفتار ہیں ان کو پولیس کی جانب سے عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں جوڈیچر ریمان میں بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہیے گا سنگ اسیمبلی اجلاس میں ہنگا مار آئی مکیش کمار شاولہ کا آئیوان میں اپوزیشن رکن سے دھم کی آمیز روائیہ آوانہ کتوں کی بھرمار کی نشاندہی پر سبائی وزیر اپوزیشن رکن پر آگ دگولہ ہو گئے سبائی وزیر نے غصہ میں اپوزیشن رکن فرمشیر زمان کو نازیبہ الفاظ بھی کہہ ڈالے پی پی ارقین برہن چانلیو اور دیگر کا اپوزیشن ارقین پر حملہ عبر ہونے کی کوشش بھی کی گئی مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سنگ اسیمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی مچھلی مندی بن گیا موکیش کمار چاولہ کا ایران نے اپوزیشن رکن سے بھرم کی آمیز روائیہ آبانہ کتوں کی بھرمار کی نشاندہی پر سبائی وزیر اپوزیشن رکن پر آگ بگولہ ہو گئے سبائی وزیر نے غصے میں اپوزیشن رکن فرمشیر زمان کو نازیبہ الفاظ کہہ دیئے بھرمشیر زمان کو نازیبہ الفاظ کہہ دیئے پی پی عراقین برہام چانڈی اور دیگر کا اپوزیشن عراقین پر حملہ آور ہونے کی کوشش بھی کی گئی رہنما قاولی مونس الہی کا کہنا ہے پنجاب میں سینٹ الیکشن کا کامیاب انکاد ہوا نہ جھگڑا نہ دھاندلی اور نہ کوئی فساد ہوا پاکستان مسلم لیگ کی جمہوریت کے تسلسل اور استحقام کے لیے ایک اور کامیاب اننگز مونس الہی نے ساتھ کارٹون بھی ٹوئٹ کر دیا رہنما قاولی مونس الہی کا کہنا ہے پنجاب میں سینٹ الیکشن میں کامیاب انکاد ہوا نہ جھگڑا نہ دھاندلی اور نہ کوئی فساد ہوا پاکستان مسلم لیگ کی جمہوریت کے تسلسل اور استحقام کے لیے ایک اور کامیاب اننگز مونس الہی نے ساتھ کارٹون بھی ٹوئٹ کیا ہے خبریں بھی باقی ہیں مگر ایک بریک کے بعد موامن خصوصی پیٹرولین نظم بابر اسلام آباب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایک کانٹریکٹ گنور کا دسمبر میں ایکسپائر ہو گیا ہے اور جو تیرہ اشاریہ سینٹس فیصد پہ تھا اور دوسرا گنور کا کانٹریکٹ اگلے سال آج سے تقریباً چودہ مہینے بعد ایکسپائر ہو جائے گا سو جب یہ نیا کانٹریکٹ فولی کیکن کر جائے گا تو ہم وہ دو مہنگے معایدے ریپلیس کر رہے ہوں گے اور پھر تین سال کے عرصے میں دو ایڈیشنل ویسلز مہانہ ہم ایڈیشنل ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اسی ریٹ پہ ایڈ کر رہے ہوں گے ایک ویسل اس میں ہر مہینے کی آتی تھی تیرہ اشاریہ سینٹس فیصد کے ریٹ سے سو جو دو ایک جو ایکسپائر ہو گیا ہے ایک جو اگلے سال کے شروع میں ایکسپائر ہونا ہے ہم نے وہ دو کارگوز رپلیس کی ہیں اس کانٹریکٹ میں سٹارٹنگ پہ اور پھر تین سال کے عرصے میں وہ بڑھ کے دو سے چار ویسلز پر منت ایوریج پہ چلا جائے گا ایک ایک آخری بات میں اور کرتا چلو ہم نے اس معاہدے میں یہ بھی گنجائش رکھی ہے کہ اگر ہم اسی سال کے آخر میں سردیوں میں کچھ فالتو ایل این جی لینا چاہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں ورنہ یہ معاہدہ اگلی جنوری سے شروع ہونا ہے لیکن ہم چاہیں تو یہ دو تین مہینے پہلے بھی اسے شروع کروا سکتے ہیں اور اس تناظر میں ہم مہنگی ایل این جی جو لا رہے تھے ان کانٹریکٹس کو اکتیس فیصہ ایک آخری بات میں اور کرتا چلو ہم نے اس معاہدے میں یہ بھی گنجائش رکھی ہے کہ اگر ہم اسی سال کے آخر میں سردیوں میں کچھ فالتو ایل این جی لینا چاہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں ورنہ یہ معاہدہ اگلی جنوری سے شروع ہونا ہے لیکن ہم چاہیں تو یہ دو تین مہینے پہلے بھی اسے شروع کروا سکتے ہیں اور اس تناظر میں ہم مہنگی ایل این جی جو لا رہے تھے ان کانٹریکٹس کو اکتیس فیصہ سستے کانٹریکٹس سے ریپلیس کر رہے ہیں معاون خصوصی ندیم بابر پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہم علاہ وسلم کر رہے تھے اگر اسے کے ساتھ انہیں سٹوڈیو سے فیلوہ کتنا ہے ہمارے ساتھ شروعے گا